میرے محترم بھائیو ایک عام سی بیماری جو جس میں ہر شخص مبتلا ہوتا ہے وہ نزلہ زکام ہے اور ہر شخص جیسے ہی نزلہ زکام ہوا جیسی چھنکیں آنی شروع ہوئیں وہ ڈاکٹر کی طرف بھاگتا ہے میرے بھائیو اور میری بہنوں آج میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نزلہ یہ زکام یہ چھنکیں آنا اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے کتنے نفع رکھے ہیں اور اس کے متعلق اسلام جو پوری ایک تربیت کرتا ہے میرے بھائیو اور میری بہنوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو جب ہمیں نزلہ یا زکام ہوتا ہے تو ہمیں فورا سنیزنگ شروع ہو جاتی ہے چھنکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور اسلام چھنک آنے پہ کیا کہتا ہے کہ جب چھنک آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے الحمدللہ یہاں پہ ہمیں رکنا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ چھنک آنے پہ ہمیں تربیت دی گئی ہمیں حکم دیا گیا کہ الحمدللہ کہنا ہے اور الحمدللہ ہم اس موقع پہ کہتے ہیں جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اب جو سنے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب وہ چھنکے اور اس کے بعد وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا کہے یرحمک اللہ اور جو چھنکنے والا ہے وہ اس کے بدلے میں کہے گا یہدکم اللہ ویسلبالکم میرے بھائیو اور میری بہنوں یہ چھنک کب آتی ہے سائنس بتاتی ہے کہ جب انسان کے برین میں جو باریک باریک ویسلز چل رہی ہیں اس میں کوئی بلوکی جاتی ہے اس میں کوئی ایسا کلوٹ تھرمبوسیز کی فارم میں جب اس میں سے گزرتا ہے اور وہ کسی ویسلز کو بند کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی چاہتے ہیں کہ یہ ویسل بند نہ ہو تو اللہ سبحانو تعالی میں چھنک دیتے ہیں یہ چھنک آئی تو ساتھی ہمیں اللہ سبحانو تعالی نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں حکم دیا کہ آپ چھنکتے ہی الحمدللہ کو کیوں کیونکہ قرآن کہتا ہے اگر تم شکر کروگے تم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے آپ جس نے کہا الحمدللہ تو سننے والے پہ حق ہے کہ اسے کہے یرحمقاللہ اللہ تم پہ رحم کرے آپ جسے چھنک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اسے کہنا چاہئے یہدیکم اللہ ویسلیبالاکم میرے بھائیو اللہ سبحانو تعالی نے اس چھنک کے ذریعے سے ہمارے اس بلوکیج کو روکنے کا ایک ایسا پروسیز بنایا کہ اللہ سبحانو تعالی ہمیں جو محبت کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالی چاہتے ہیں کہ یہ انسان بیماریوں سے بچ جائے تکلیفوں سے بچ جائے پریشانیوں سے بچ جائے عذیت سے بچ جائے کیونکہ ہمارا برین ہماری باڈی کا کنٹرولر ہے اگر ہمارا برین ہمارا دماغ یہ خراب ہو گیا اور آج نائنٹی فائی پرسل لوگوں کے برین کا ہی پرابلم ہے میرے بھائی اور میری بہنوں یہ حقیقت میں یہ چھینک آنا ہمیں اللہ سبحانو تعالی مختلف بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ چھینک عطا کرتے ہیں اس کے ساتھ جب یہ نزلہ لگتا ہے یہ رننگ فلو جو ہمارے ناک سے پانی بہتا ہے میرے بھائی اور میری بہنوں وہی جمز جو ہم نے بخار میں بتلائے تھے وہی بکٹیریا وائرس جب ہمارے برین سے نکل کے ہمارے ایسے سائنسز میں آ جاتے ہیں جیسے یہ فرنٹل سائنسز ہے یہ میکزیلری سائنسز ہے یہ اکسیپیٹل سائنسز ہے یہ ٹیمپورول سائنسز ہے یہ سارے سائنسز اور جب یہ یہاں پہ آتے ہیں اور ان سائنسز میں آکے وہ سائنوسائٹس پیدا کرتے ہیں ہمیں بیمار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سبحانو تعالی ان سارے جرمز کو ان سارے بکٹیریا کو وائرس کو جو ہماری میوکس ممبرین ہے اللہ سبحانو تعالی اس میوکس کو بڑھا دیتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ پانی کی طرح فلو بن جاتا ہے اور ہمیں فلو ہو جاتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ فلو حقیقت میں ان جرمز کو نکالنے کے لیے تھا اور ہم نے کیا کیا ادھر ہمیں فلو لگا نہیں ادھر سنیزنگ شروع ہوئی نہیں اور ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹر کی طرف میرے بھائیوں اور میری بہنوں رب تعالی ہمارے اندر سبر پیدا کرنا چاہتا ہے ہمیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو تکلیف آتی تھی پریشانی آتی تھی بیماری آتی تھی آپ جا کے کہا کرتے تھے لا باسا توہور انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اس کے آنے میں یہ تو آئی ہیں تمہیں پاکیزہ کرنے کے لیے اگر اللہ نے چاہا تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ نزلہ یہ زقام یہ چھینکے آنا حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کا ہمیں بیماریوں سے بچانے کا ہمیں تکالیف سے بچانے کا ہمیں بڑی بڑی بیماریوں سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں دیتا ہے مگر آج ہم اتنے کانشیس ہو گئے اتنے کانشیس ہو گئے کہ بھائیوں ابھی بخار بہت دور ہوتا ہے نزلہ بہت دور ہوتا ہے ہمیں صرف اثار آتے ہیں کہ مجھے چھیک آنے لگی ہے ہم فوراں کہتے ہیں مجھے بھی الرجی کی کوئی دعائی دے دو مجھے تو الرجی ہو رہی ہے اس الرجی کی وجہ سے مجھے سنیزنگ شروع ہو رہی ہے اور اگر یہ سنیزنگ شروع ہو گی تو میرا رننگ فلو ہو جائے گا مجھے فلو لگ جائے گا میری نوز بہنا شروع ہو جائے گی میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ ساری چیزیں اللہ سبحانو تعالی کی طرف سے انعامات ہیں مگر آج تک ہم نے ان بیماریوں کو اپنے لئے کیا سمجھا میرے بھائیوں سوچو جو رب ہمیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یہ ستر کا عدد تو عرب میں بلکل اسی طرح بولا جاتا ہے جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں تمہیں سو دفعہ سمجھایا تمہیں سمجھ نہیں آتی میرے بھائیوں سو دفعہ سمجھایا نہیں ہوتا ہم جیسے محاورتن کہتے ہیں عرب کے لوگ انکاؤنٹیبل کو ستر کی بار کہا کرتے تھے ستر مرتبہ میرے بھائیوں جو رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کو کوئی تکلیف نہیں آتی یا اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے یا اللہ اس کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ہیں ہم اللہ سبحان و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالی ہم ان ساری چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سمجھ کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے سارے کچھے اور پکے مکانوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے انسان کے بدن میں روزانہ انگنت جراسیم جاتے ہیں بکٹیریا کی صورت میں وائرس کی صورت میں میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ جی جراسیم ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ان جراسیموں میں سے کچھ جراسیم جب ہمارے برین کی طرف جاتے ہیں اور ہمارے برین میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس کو ڈیمیج کرنے لگتے ہیں تب اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بدن کو بخار دیتا ہے اب یہ بخار کس لیے آیا کہ یہ جراسیم ہمارے برین کو ڈیمیج نہ کر سکے ہمارے دماغ کو ڈیمیج نہ کر سکے زخمی نہ کر سکے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جسم میں بخار دیتا ہے ہمارے جسم کا درجہ حرارت جو ٹیمپریچر ہے وہ نائنٹی ایٹ فارن ہائٹ 37 سلسیٹ ہے یہ اس سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور عموماً بخار کے اندر سب سے زیادہ ہمارا سر سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے اب اللہ سبحانہ و تعالی جس انسان کو بخار دیتے ہیں حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بچانا چاہتے ہیں کس چیز سے کہ وہ جو جرمز وائرس کی صورت میں بیکٹیریا کی صورت میں ہمارے برین میں گئے وہ جا کے ہمارے برین کو ڈیمیج نہ کر سکیں اس کو زخمی نہ کر سکیں اب اللہ سبحانہ و تعالی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو یقین کر لو اللہ تعالی تمہیں کسی بڑی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے تو یہ بخار چھوٹی تکلیف ہے یہ اس لیے دی کہ وہ جو جرمز وائرس کی صورت میں بیکٹیریا کی صورت میں برین میں آگئے اور اس نے برین کو زخمی کرنا شروع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جسم کو بخار دیتے ہیں ٹیمپریچر دیتے ہیں ہمارا جسم گرم ہو جاتا ہے اور اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ جو جرمز ہیں بیکٹیریا اور وائرس کی فارم میں وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں وہ اپنا کام نہ کر سکیں وہ کمزور پڑ جائیں اب اللہ سبحانہ و تعالی نے بخار کیوں دیا ہمیں بچانے کے لیے کس چیز سے کہ اگر اس کا دماغ ڈیمیج ہوگا اب برین میری پوری باڈی کا کنٹرولر ہے اور جب میرا برین جو میرا کنٹرولر ہے جو میرا ڈرائیور ہے اگر یہ خراب ہوگا تو میری باڈی میں جتنے سسٹم چل رہے ہیں یہ سارے سسٹم کو ڈیمیج کرے گا میرا نروی سسٹم میرا بلڈ سرکولیٹری سسٹم میرا ریسپیریٹری سسٹم میرا ڈائیجسٹیو سسٹم میرا ریپروڈکٹیو سسٹم میرا سکیلیٹن سسٹم اور صحابہ نے عمل کر کے اس کو پوری کائنات کے انسانوں تک پہنچایا اللہ سبحانہ وتعالی بھی ہمیں ان چیزوں کو جس کو آج ہم نے اپنے اوپر مسئیبت سمجھ لیا پریشنی